نمسکار دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کوئی بھی پشو اگر ڈی ہائیڈریسن ہو جاتا ہے اس کے سریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو کس پرکار سے ہم پہچانیں گے تو یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم بیمار بحیث کیور چلتے ہیں اور آپ کے سامنے جو بحیث دیکھ رہی ہے یہ بحیث تقریباً دس دن سے بیمار ہے لگاتار اس کو علاج کیا جا رہا ہے کنڈیشن میں کوئی صدہار نہیں ہے اسی بحیث کا ہم نے پی ایچ چیک کر کے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایچ رومن پی ایچ کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اس میں پتہ کریں گے کہ پشو کو ڈی ہائیڈریسن کیسے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چمڑی کو جب ہم کھیچ کر اور پھر چھوڑ رہے ہیں تو یہ چمڑی دھیرے 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 سکڑتے ہوئے اپنے پون اوستہ میں آ رہی ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کھیچا اور یہ دیکھئے بلکل بحیث کے سریر پہ چاروں طرف سلوٹیں پڑ چکی ہے جھوریاں پڑ چکی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحیث میں ڈی ہائیڈریسن ہوا ہے اور ہم نے جب پوچھا بھی کسان سے کہ کسی نے اسے فلوڈ تھیریپی بھی دی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ڈاکٹر آ رہا ہے وہ صرف انجیکشن لگائے جا رہے ہیں کسی نے کوئی پانی نہیں چڑھوائی ہے اور دوستوں گردن کے دوسرے سیڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہی کنڈیشن مل رہی ہے یہ دیکھئے یہ پورے سریر پہ جھوریاں پڑ گئی ہے اور ڈی ہائیڈریسن کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب وہ پشاب کرے گا وہ مطر کرے گی تو اس کا رنگ بلکل پیلا ہوگا تو پیلا پشاب اور ساتھ میں چمڑی کو کھیچ کر دیکھیں گے اور اس پرکار سے اگر آپ کو ملتا ہے کنڈیشن تو آپ سمجھ جائیں کہ پسو کو ڈی ہائیڈریسن ہو گیا ہے اور پھر وہاں پر فلود تھیرپی دینا بہت جروری ہے آپ جو ٹریٹمنٹ کریں گے وہ تو کریں گے ہی کریں گے لیکن پہلے اس کو فلود تھیرپی دیا جائے اس کے سریر کو ری ہائیڈریٹ کیا جائے اس کے بعد میں اس کا پھر ٹریٹمنٹ کیا جائے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتائیں